دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم جن کمپنیوں کی بات کریں گے وہ کمپنیاں بہت خاص کمپنیاں ہیں بہت بہترین کمپنیاں ہیں اور بھارت سرکار کی بہت اچھی کمپنیاں ہیں یہ ریل منطرہ لے کے اندر کام کرتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان تین سٹاک کے بارے میں اور ان میں اگر ہم فس گئے تو ان پر اگر ہم آنے والے ٹائم میں نکل سکتے ہیں آگے لانگ ٹرم کے لئے رکھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں چلے جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستو جو پہلی کمپنیاں اس کا نام ہے ریل وکاس نگم جو ریل وکاس نگم ریل وکاس نگم لیمیٹیڈ کمپنی ہے دوستو یہ بھارت سرکار کی ایک بہت اچھی کمپنی ہے جو منسٹری آف ریلوے کے اندر کام کرتی ہے جس کا بھی پرائس بہت باسٹ کے آسپا چلنا ہے دوستو یہ کمپنی پہلے تھوڑا سا کم ہوا کرتی تھی اور اب یہ کافی بڑھ چکی ہے حال کہ دو تین مہنوں میں اس نے کافی جمپ مانا ہے یہ سٹاک کہاں نیچے ہوا کرتا تھا تیس کے آسپاس اب یہ دیکھو چو سٹھ پیسٹھ اور ستہ اسی تک گیا ہوا ہے تو دوستو اس میں کیا ہے اس میں بڑا پلیئر نے انٹری ماری ہے اور جو فائے سے انہوں نے انٹری ہماری تھی اور جو اور ریل منترالے کے دوارہ بھی کافی ایناؤسمنٹ کیا گیا ہے کہ آنے والے فیوچر میں ہم اتنا بجٹ ریل کے وقاس میں انفرائی سٹرکچر میں اتنا کام کریں گے اور اتنا پرسنٹ دیں گے تو کافی اچھا ایناؤسمنٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سٹاک بہت ٹائم سے اپنے نیچے نیول پہ چل رہا تھا اور اس نے نیوی سکو کو رولا دیا تھا اور لاشت کے دو تین مہنوں میں کافی جبدس دھنگ سے بڑھ پڑا جیسے اس میں بڑے پلیئر نے اس میں اینٹری ماری انہوں نے کم بھاو میں خرید رہی تھے تو اب ان کو پروفیٹ بھی بکنگ کرنی ہے انہوں نے یہاں پہ تیس پہ اینٹری کری اور یہاں پہ ساٹھ ستر ان کو مل رہا تو یہاں پہ پروفیٹ سیلنگ کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ سٹاک تھوڑا تھوڑا نیچے کو اپنے ڈاؤن ٹرینڈ میں آنے لگ گیا ہے کیونکہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہا ہے تیس کے آس پاس خریدہ تھا اور ساٹھ ستر میں وہ بیچ رہا ہے اپنا مال نکال رہا ہے پروفیٹ نکال رہا ہے اور جو آم نیوے اسے کا ریٹیدر وہ کیا کر رہا ہے وہ ہائر پرائس پہ خرید رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوستہ اب یہ کافی ٹائم تک ہو سکتا ہے اس میں کافی ٹائم لگ جائے آگے جمپ آنے میں بڑھنے میں تو ہمیں اس سٹانگ میں تو انویسٹر رہنا پڑے گا کیونکہ کمپنی میں کوئی خرابی نہیں ہے کمپنی کا آنے والا فیوچر بھی بہت اچھا ہے کیونکہ انڈیا کو ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپنگ کنٹری میں جانا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو اپنا انفرسٹرکچر ہے انفرسٹرکچر کو بڑھانا پڑے گا اس کے لئے سب سے پہلے جو ہماری پرائیٹی ہوتی ہے جو ریل ہے ریل کو آگے بڑھانا ہے ریل کے سٹیشنز بنانے کے سٹیشنز کو ائرپورٹ کی طرح یہ سٹیشن بننے والے ہیں نیئر فیچر میں دوستو دھومarin اور جو ابھی ہماری میٹرو ٹرینز میٹرو ٹرینز جانی ہے ہر سٹیٹ ٹو اسٹیٹ میں میٹرو ٹرینز جانی ہے میٹرو ٹرینز کا کام ہونا ہے وندہ ماترم کا کام چلا ہے بولٹ ٹرین ہے دوستو بولٹ ٹرین ہر اسٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ ٹو اسٹیٹ جائے گی تو اس میں بہت کام ہونا ہے تو ریلوے ٹریکس بچنا ہے لدھاگ تک ہماری پہنچ چکے کیونکہ سیکیورٹی کو بھی دینا ہے آرمی کو بھی اس میں پریفرنس دینی ہے کیونکہ ہمارا جو مومنٹ ہو سکے آرمی کی وہ جلدی سے جلدی ہو سکے تو اس میں ریلوے کا بہت بڑا رول ہے دیکھیں یہ 28 نومبر کو 80 روپے تک گیا ہے اور اب یہ نیچے آ چکا ہے تو اب اس میں بہت سے لوگ بہت سے لوگ فچ چکے ہیں تو اس میں ہم تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اس میں انویسٹیٹ ہو جب یہ نیچے آتا ہے تو دوستو سائی پی دھیان رہی ہے سائی پی کہ آپ کو اس میں لینا ہے یہاں پہ ساڈ لکھیں اور نیچے یہاں پہ انویسمنٹ دھیرے دھیرے اٹھائیں جیادہ سٹاک میں اٹھانے ہیں دھیرے دھیرے اٹھانے ہیں کیونکہ اس کا ہمارا لانگ ٹرم کا نجریہ ہونا چاہے اگر آپ کا نجریہ اس میں ان سٹاک میں کم سے کم اگر آپ کا نجریہ ان سٹاک میں کم سے کم دوستو پانس سے دس سال ہے لکھ رہی جب پانس سے دس سال کا تو آپ ان سٹاک میں بنے رہی کیونکہ یہ بہت ہی اچھی کمپنیاں ہیں بہت ہی بہترین کمپنیاں ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کا پیسہ ملٹیپلائی کریں گے جیسے کیونکہ انہوں نے دو تین سال سے بھاگی نہیں تھی اور اکدم بھاگی ویسی یہ آپ کو اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ آپ کو ایسے بھی رہ سکتا ہے ایک دو سال بٹ یہ ایک ٹائم میں ایسے بنائے گی کیونکہ یہ کمپنیاں گورنمنٹ کی کمپنیاں اس میں اچھا کھاسا پروفٹ بکنگ ہو رہی ہے جو ف آئیس کے دوارہ ہو رہی ہے جو بڑا پلیئر ہے اس میں سے پیسہ لے کے نکل رہا ہے پر اس کا جو کام ہے بہت اچھا کام ہے اور نیر فیچر میں آپ کے پیسے وہ ملٹیپلائی جی کیونکہ یہ کمپنیاں ڈیویڈنٹ بھی دیتی انویسٹ کر سکتا ہے اور اس کا فیچر بہت برائٹ ہے آنے والی ٹائم میں بولٹ ٹرینز آنے والی ہے میٹو کا کام ہونے والا ہے آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ اور دوسرا ہماری کنٹری جو ہے دیولپنگ سے ڈیولپڈ کنٹری ہونا ہے تو اتنے سارے چیزوں میں ان کمپنی کا رون ہونے والا ہے تو دوستے یہ کمپنیاں بہت اچھی ہیں آپ ان کو فوکس پر رہ سکتے ہیں اور لانگ ٹائم کے لیے آپ کو اس کمپنی میں کیا آپ کو سب سے پہلے پیشنس دینا پڑے گا تو آپ کا پیشنس بہت لیں گی یہ کمپنیاں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنکھیں ترس جائے ان کمپنیوں کے بھاو کو بڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے پر یہ بڑھیں گی ہاں جرور بڑھیں گی پر سلولی سلولی بڑھیں گی دھیرے دھیرے کر کے بڑھیں گی آگے دیکھیں ڈیویڈینڈ ییلڈ کی بات کرتا ہے 2.93 کا ڈیویڈینڈ ییلڈ ہے چھوٹی پرائز کا سٹوک اچھا کا تھا ڈیویڈینڈ دے رہا ہے دھیرے دھیرے کیا ہوگا دوستو جب یہ کمپنی بڑھیں ہوئے گی تو یہ ڈیویڈینڈ پر آپ کو 10 روپے تک دے دے گا ڈیویڈینڈ اور اس کے بعد دوستو یہ جو سرکاری کمپنیاں ہوتی ہیں تو یہ اپنے نیویسکوں کو لگاتار بونس دیتے رہتی ہے بونس کیا ہوتا ہے دوستو بونس جو ہوتا ہے جو بونس بونس کے تھوڑھ کام کرتے ہیں بونس میں دوستو دوستو 1 is to 1 کا بونس دیتی ہے 1 is to 1 کا دوستو جیسے آپ کا ایک سیر ہے تو دو سیر ہو جائے گا سبوز آپ نے 100 سیر لیے ہیں کسی سٹوک کے 100 ہے تو اگر کوئی کمپنی آپ کو 1 is to 1 کا بونس دیتی ہے تو آپ کے 100 کے 200 سیر ہو جائیں گے جو quantity ہے اس کے سر 200 ہو جاتی ہے تو ایسی جیسے indian oil corporation دیکھیں گے آپ indian oil corporation بہت ساری کمپنی ہیں gail india limited اور بھی بہت ساری کمپنیاں جس میں pfc pfc اور rec یہ کافی سرکاری کمپنی ہیں بونس دیتے رہتی ہیں سب سے پہلے آپ کو نوٹ کرتے ہوگی یہ newly listed کمپنی ہے دوستو تو یہ newly listed کمپنیاں آپ کو بھی بونس دیں گی اور دھیرے دھیرے جب آپ اس میں آپ ان کو کسی بھی طور سے ہزار quantity ان کو پانچ سے چھ سال میں اکھٹے کر لیجئے تو آپ کے جب یہ بونس ہوں گے تو آپ کے سیر ورنس ٹو بان کے اگر دو تین بار بھی آپ کو بونس بھی دیں گے تو آپ کے پانچ چھ ہزار آپ کے ہو جائیں گے پانچ چھ ہزار سٹاکس دوستو اور پانچ چھ ہزار سٹاکس میں آپ کو اور یہ جو دھیرے دھیرے کر کے یہ کیا کرتی ہیں اپنے بونس اپنے ڈیویڈینڈ کو بھی بڑھاتے جائیں گے ابھی جیسے دو روپے ڈیویڈ روپے تین روپے کا ڈیویڈینڈ دے رہی ہے آنے والی ٹائم میں جیسے جیسے ان کے پرائز بڑھیں گے اور ان کی کوئنٹیٹیز بڑھیں گے تو آپ کا ڈیویڈینڈ بھی بڑھے گا آپ کو پانچ چھار میں سپوز دس کا ڈیویڈینڈ بھی بلتا ہے تو پچاس ہزار تو آپ کے ڈیویڈینڈ سدھے کھاتے میں آ جائیں گے اور آپ کے پاس میسیج آئے گا یور ڈیویڈینڈ ہز بین کریٹیڈ تو آپ کو بہت اچھا لگے گا تو ویسی دوستو دوسرا سٹوک ہم بات کرتے ہیں وہ ہے IRFC انڈین فائننس کرپیشن لیمیٹیڈ یہ بھی دوستو یہ بھی سٹوک پہلے بہت سستہ ہوا کرتا تھا اس سٹوک نے بھی دوستو بیس کے اراؤنڈ کافی ٹائم تل لوگوں کو ترساتے را چوبیس کے آس پاس اس کا IPO آیا تھا اپنے IPO سے بہت نیچے تھا اپنے IPO سے کافی نیچے تھا دوستو پر اس نے اپنے نیویسکو جنہوں نے ایک کو ہولڈ رکھا ان کو اچھا خاصا پیسہ بنا کے دیا ہے جنہوں نے اس کو بیس پہ بھی ہولڈ کر کے رکھا دوستو اور IPO سے کھے بیچا نہیں تو ان کو تو یہ دوستو تیس 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 بنا کے دے چکا ہے اور ابھی ستہ اس کے آس پاس یہ ٹریڈ کر رہا ہے تو اس کمپنیاں بھی ہولڈ کر سکتے اس کو بھی آپ کو پانس دس سال دینے پڑیں گے دوستو آپ اچھا پیسہ بھرے گا ملٹیپلائے کرے گا کیونکہ یہ کمپنیاں بونس دیتی دیتی ہیں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو ایک کام کرنا ہے دوستو ایسے کر کے یہاں پہ تیس لکھ لیتا اور یہاں پہ تیس لکھتا ہے آپ کو تیس تیس دوستو جب سالوں میں دوستو اس کی قوانٹیٹیز دو ہزار کے آس پاس جمع کر لیجیے اس کے بعد دیکھئے جادو اس کمپنی کا کیونکہ اس کا کام ہے دوستو بہت بہترین کام ہے ریف سی کا بہت بہترین کام ہے اور جہاں سے آپ کی قوانٹیٹیز دو آپ کی قوانٹیٹیز ہزار جمع کر لے تو آپ 5 سال میں تو دوستو یہ کمپنی ایسی ہے آپ کو بونس دے گی پکہ ون اس ٹو ون کا بونس دے گی کم سکم دو تین بار دے گی آپ اگر 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 آنے ورے ٹائم میں آج سے دس سال بات دس کا بھی اگر یہ آپ کو ڈیویٹین دیتی تو آپ سیدھے سیدھے 80 ہزار روپی آپ کے ڈیویڈین ڈیویڈین سے آجیں پرائیس اپریشیشن الگ ہے پرائیس اپریشیشن الگ ہو سکتا ہے بات آپ ڈیویڈین آنا تا ہے اور کیونکہ کمپنی لانگ ٹم میں چلے گی گورنمنٹ سے بیک گورنمنٹ بونس دیتی ہے چلو بات کرتے اس کے تھوڑا سا فائنیشل بہت بہترین فائنیشل ہیں اس کی دیکھیں دوستو دسمبہ 2021 کی جو سیلز نکل کے آئی تھی 5,000 96 کرو کے آئی تھی اور 9 روپی کا ایک سپنس ہے اس کا مطلب دیکھیں تو کمپنی میں کوئی لائیبلیٹیز ہے ہی نہیں دوستو 15 20 لوگوں کا سٹاب ہوگا دیکھیں اور کوئی کام نہیں کام کیا ہے یہاں سے بڑی کمپنیوں سے پیسہ لینا ہے جسے سرکھائی لائی سی ہوگی سستی دام پر انٹرس لے کے بڑے انٹرس لینا ہے چار پرس انہوں نے انٹرس لیا لائیبلیٹیز کچھ ہے نہیں اور ریوینیو اچھا خاص انہوں دیکھیں یہ کوئی لائیبلیٹیز نہیں ہے اور یہ دیکھیں جون 22 میں 5 627 کروڑ کی سیلز تھی اور 30 کی ان کے ایکس پی تھی پی 932 کے تھے مارچ میں اور 82 کے ایکس پی دوستو کوئی زیادہ وہ نہیں ہے کھرچ نہیں ہے اگر بات کرتے ہیں دوستو ان کے دیکھئے operating profit بھی بڑھتے جارے 5800 600 5700 آس پاس یہ تو 6100 تو ان کے operating profit بھی بڑھ رہا ہے اور بات کرتے ہیں دوستو operating profit margin دیکھئے کتے ساندھار ہیں 100% 100% دیکھو تو ہر جگہ سے ان کے کمائی ہو رہی ہے future اچھا ہے تو یہ company آپ کو بہت منافع دیں گے آپ کمپنیوں کو کام کر سکتے بس آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھ لینا 30 یہاں پہ لکھ 30 اور نیچے 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 کر کے کم سے 1000 2000 long term کے لیے رکھ لینی ہے کیونکہ دوستہ یہ company آپ کا patience test لیں گے آپ کو hold کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ company future میں بہت اچھا growth ہے آنے والا time بہت اچھا ہے تو دوستہ یہ بھی بھاگی ہے اس time پہ کیونکہ جیسے IRFC ہوگی IRFC RVNL بھاگی بھی اس کا infrastructure کے related ہی ہے تو government جیسے announce کیا news آئی بجٹ میں تو یہ ساری company بھاگ گئی اور جو بڑا player تھا اس نے کوڑے کے بھاو پہ 20 کے آس پاس 30 40 50 70 بیچ 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 نیچے کو آرہی ہم کیونکہ company number one بہت strong تو ہمیں کچھ نکرنا ہمیں 50 یہاں لکھنا نیچے نیچے جب جب گراؤٹ کرتی ہمیں long term میں invest کرنا اور یہاں پہ اچھے quantities بڑھانی ہے یہاں سے جب bonus ملتا ہے بونس سے ہماری quantities بڑھنی اور dividend بہت اچھا دیتی ہے company is 4% dividend ماتر 53 stock ہے ایسی company میں ہمیں focus سکنا ہے اور یہ ہمارے بہت اچھے approach ہوتی ہے جو آج ہمیں اتنے سستے مل لیں یا آنے واری ٹائم میں ہمیں 50 پہ نہیں مل گے یہ ہمیں 100 میں مل گے 200 میں مل گے ہمارے پاس stocks ایسی ہمارے سال ہمارے دوست پانچ ہزار ہو جائیں گی ایک بار ہمارے پاس دس ہزار کی ہو جائے دس کا ہمیں مل جائے تو ہمارا ہر سال ہمارے پاس ہمارے پاس اس دیویڈ آئے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمارا ڈیویڈ ہو جائیں دوستو فائنیسیل فریڈم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کوئی جاب کٹی ہمارے ریٹائرمنٹ اچھا پہن ہو سکتا ہم یہاں سے اچھے پیسے پیسے نکال سکتے تو یاد رکھنا دوستو جو بڑا ہے وہ گرے گا جو گیرہ ہے وہ بڑے گا تو دوستو جو اچھی فنڈامیٹ کمپنی ہوتی وہ بڑھتی اور گھڑتی ہیں تو بڑھتی اور گھڑتی ہمیں کوڑے کے بھاو اٹھانا ہے اور اوپر بھیجنا ہے نہ کہ ہمیں اوپر ہائی پر خیرنا اور کوڑے کے بھاو پر بھیجنا بڑا پلیئر کیا کرتا دوستو بڑا پلیئر ہمیشہ کوڑے کے بھاو کھر بھاو بھاو کھر دوستو کوڑے کے بھاو کھر 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 ہائی پر پر ہمیں تو دوستو ہمیں ایک چیز کرنی ہمیں دون رائٹ کمپنی اور رائٹ پرائس تو رائٹ کمپنی تو یہ ساری رائٹ کمپنی بہت اچھ بڑھ 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 کام کاج بہت اچھا ہے اور بس ہمیں پیشنز دینا ہے بس یہ دو چیز ہمارے پاس پیشنز اور ہولڈ ہے تو ہم اس سٹر مارکنی کو تو سکتے ہیں بڑے پیسہ چھین سکتے ہیں پہلے ہمارا پیسہ چھین تا تھا اب پیسہ چھین دیں پیس ہمیں مل چکا ہے تو ہمیں نیچے بہت پیس پتا نہیں تو اس رکھیں گے لانگ ٹرم کے لئے رکھیں گے اس سے ہم کوئنٹیٹیز کو بڑھائیں گے سب لیں گے اور اچھا خاصا ریٹائرمنٹ پلائن کریں گے تو ان کمپنیوں میں آپ کو گھبار کی جرون نہیں ہے اور ان کمپنیوں میں فوکس رکھیں اور لانگ ڈرم کا ٹارگٹ دنجریہ رکھیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا تھینک یوں